ناظرین ناظرین یہ آوڈیو پٹیل پاک سے نشتر پاک تک مختار احمد کی مضمون سے ماخوض ہے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے مطالق آپ کو بروقت معلوم چلے اس کے علاوہ ہمیں کمنٹ سے آگاہ کیجئے تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں ان ویڈیو اور آڈیو کو شیئر کر کے عوام کو آگائی فرام کرنے کی اس مہم میں آپ بھی حصے دار بنیے پٹیل پاک سے نشتر پاک تھا باغات پارک اور سبزہ زار عموماً تفریق کیلئے ہوتے ہیں جہاں دن بر کے تھکے ہارے ذہنی سکون حاصل کرنے یا پھر واک اور ورزش کرنے کیلئے آتے ہیں جس طرح دنیا بھر میں تفریقات کیلئے باغات یا پارک کو لازم و ملزوم خیال کیا جاتا ہے اسی طرح پاکستان بالخصوص کراچی میں بھی اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے باغات اور پاکستامیر کیے گئے جہاں تک کراچی میں باغات لگانے اور پاکست قائم کرنے کا تعلق ہے تو اس کی ابتداد تالپور دور میں ہی ہو گئی تھی تالپوروں نے سب سے پہلے ماضی کی اس لیاری ندی جو کہ صاف شفاف ہوا کرتی تھی اور آج گندے پانی کے جہوڑ میں تبدیل ہو چکی ہے کہ کنارے انواو اقسام کے پھلوں پھولوں کے پیڑ پودے اور درخ لگائے جو کہ دیکھ کر جو کہ دیکھ بال نہ ہونے کے باعث تباہی کا شکار ہو گئے جس پر انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کرنے کے بعد اس جانب سب سے پہلے توجہ دیتے ہوئے گارڈن کے علاقے میں وکٹوریا گارڈن کے نام سے ایک باغ لگایا جسے آج کناچی چڑیا گھر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس سے کب اس کا نام گاندھی گارڈن تھا علاقوں میں وکٹوریا گارڈن کے علاوہ اسی دور میں برنس گارڈن فریر گارڈن جانگیر پارک وجود میں آئے پہلے یہاں صرف انگریز فوجیوں کے خاندانوں کی رسائی رہی پھر مقامی لوگوں کو بھی تفریحی سہولیات کی اجازت فرام کر دی گئے نشتر پارک کا قیام بھی موریخین کے مطابق اسی دور میں عمل میں آیا یہ کناچی کا ایسا پارک ہے جہاں ماضی میں انگریز فوجیوں کو پریٹ کرائی جاتی تھی یہ پارک سولجر بزار کے وسط میں پارسی کالونی میں واقع تھا اس کے چاروں طرف پارسی برادری کے تعلیمی آفتہ اور نفیس لوگ رہا کرتے تھے اور اب بھی ان کے بنگلے موجود ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اب بھی یہاں مقیم ہیں جنہوں نے انگریزوں سے کرکٹ کا کھیل سیکھنے کے بعد خود کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تھی لہٰذا یہاں بڑے پیمانے پر نہ صرف کرکٹ کھیلی جاتی تھی بلکہ اس پارک کے اندر ماضی میں فرس کلاس میچز بھی کھیلے جاتے رہے ہیں لیکن اس کے بعد گویا یہ پارک اجڑ سا گیا اور یہاں نام کو ہریالی نہیں رہی مگر اس اجڑے پارک نے ملکی سیاست میں نہ صرف کئی سیاسی تواریخ رقم کی بلکہ انقلاب برپا کیے اس کے بعد سے یہ پارک لندن کے اس ہائٹ پارک کی طرح بن گیا جہاں بولنے کی آزادی ہو اسی لیے یہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے جلسے منقض ہوتے رہے بلکہ یہ کہا جائے کہ اس پارک میں کئی سیاسی پارڈیوں کو جنم ہوا تو بیجا نہ ہوگا حکومتیں گرانے کیلئے کئی اتحاد قائم ہوئے اسی پارک میں کرکٹ کے کھلاڑی آپس میں دس دو گرفہ ہوئے اور یہاں تک کہ کرکٹ کی ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کے کھلاڑی کو ہلاک کر دیا اسی جگہ سیاسی کارکنوں پر لاتھی چارج ہوا بلکہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی اسی جگہ ملاد مصطفیٰ کانفرنس میں کچھ کچھ دھماکہ بھی ہوا جس کے نتیجے میں ساٹھ سے زائد افراج شہید اور سیکلوں کی تعداد میں زخمی ہوئے یہی وہ پارک ہے جہاں ہر سال یوم آشور کے موقع پر مجلس ازا بپا ہوتی ہے آشور کا مرکزی جلوس بھی یہی سے برامد ہوتا ہے اسی طرح ربیول کے موقع پر شہید بھر کے تمام جلوس اس پارک کا رکھ کرتے ہیں جہاں ہر سال پابندی کے ساتھ ملاد مصطفیٰ کانفرنس منوقع ہوتی ہے نشتہ پاک کناچی جو کہ انگریزوں کے دور میں قائم ہوا وہاں چند پرانی پتھروں کی رہائش گائیں اور اس کے کونے میں انگریز فوجیوں کے بیٹھنے کیلئے جگہ بنائی گئی تھی اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور اب یہ صرف ایک میدان کا منظر پیش کرتا ہے اس کے اطراف میں ماضی میں پارسیوں کے بنگلوں کی جگہ فلیٹوں نے لے لی ہے جبکہ سندھ کے کومپرس لیڈر جی ایم سید کی رہائش گاہ ہیدر منزل جو کہ کچھ عرصے پہلے ڈیمولش کر دی گئی ہے اور اب اس کی جگہ بھی کوئی فلیٹ کا پروجیکٹ بنے گا ان سبا مامل کے باوجود اقصیت کو آج کے نشتہ پارک کی تاریخ کا علم نہیں ہے یہ پارک ماضی میں کانگریس کے ایک لیڈر ولپ بھائی پٹیل جن کے نام سے پٹیل پڑا بھی منصوب ہے کہ نام پر بنایا گیا تھا اس وقت یہ پارک کراچی کے سب سے پہنش آبادی پارسی کالونی میں موجود تھا لہٰذا ابتدا میں جمشید کوارٹرز کے دمیان اس پارک کے اندر قرب و جوار کے لوگ تفریقی لیے آتے تھے اس وقت تک یہ پارک سرسبز و شاداب تھا جہاں دوسری قومیتوں اور مذہب کے نمائندے باقاعدہ طور پر تقریبات منقض کرتے تھے قیام پاکستان سے قبل تک اسے پٹیل پارک کے نام سے ہی جانا جاتا تھا مگر جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا تو پاکستان مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے مطالبے پر اس پارک کا نام تحریک پاکستان کے سرگرم رینمہ اور سابق گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر کے نام سے منصوب کر دیا گیا اس پارک میں ملک کی سیاست کے حوالے سے بڑے بڑے جرات مندانہ فیصلیے کیے گیا ہے جو کہ ایک تاریخ کی حیثیت رکھتے ہیں نشتر پارک شاید ملک کا وہ واحد پارک ہے جس نے ملک کی سیاست میں نہ صرف ہلچل پیدا کی بلکہ اسی پارک سے کئی حکومتوں کے گرانے اور بنانے کے فیصلے بھی ہوتے اس پارک میں ملک کی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں نہ صرف وجود میں آئی بلکہ ان کا خاتمہ بالخیر بھی ہوا سب سے پہلے انیس سو چونسٹھ میں جب ایو قان نے صدارتی انتخابات کا اعلان کیا تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ نے اسی پارک سے اپنی انتخابی مہیم کا آغاز کیا جبکہ ماضی میں سابق وزیراعظم ظلفقار علی بڑٹو شیخ مجیب الرحمان مولانا مودودی مولانا باشانی مولانا مفتی محمود نوافزاد نصر اللہ قان بیگم نصرد بڑٹو محترمہ بین ازیر بڑٹو میر مرتزہ بڑٹو مولانا شاہ مندرانی مولانا شاہ ترابو لغ سمیت بڑے بڑے رہنماؤں نے یہاں بڑے بڑے جلسے کیے اور اس پارک کے اندر ملک کی سیاست کے حوالے سے اہم فیصلے بھی کیے جن میں بنگالی رہنماؤں شیخ مجیب الرحمان کی رہائی کے فیصلہ بھی شامل ہے جس کے علاوہ ظلفقار علی بڑٹو کی حکومت کے خلاف بننے والے قومی اتحاد جسے سات پارٹیوں کے اتحاد کے ساتھ ستارے کہا جاتا تھا نے بھی اسی مقام سے تحریک کا آغاز کیا اس سے قبل قیام پاکستان کے فوراں بعد نشتر پارک کی جگہ عوامی استعمیہ اور جلسے جلوس کے لیے ایم ای جینہ روڈ پر واقعہ مسجد قصابان اور آرام باغ ہوا کرتا تھا پھر اس کے بعد دوسری سیاسی جلسے جلوسوں کی عماجگاہ ریگل چوک بنا اور ریگل چوک کے بعد جو ہے نشتر چوک نشتر پارک جو ہے وہ بنا مجھے بھی باہت سے سیاسی طالبین نشتر پارک میں ہونے والے کئی واقعات کے مشاہدے کا موقع ملا ہے اور مجھے بھی نشتر پارک کے مشاہدے کا موقع ملا ہے اور اس دوران جو ہے مشاہدے میں کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں لیکن بہت ساری اس قسم کی باتیں ہیں جن کا ذکر ہو سکتا ہے اور کچھ جو ہے وہ ذکر کرنا مناسب نہیں پہلے میں نے آٹھ اگست انیس سو چھاسی کو آل پاکستان ماجری سوڈنٹ اورگنائزیشن کے ماجری قومی مومنٹ کے نام پر تبدیل ہونے کے حوالے سے ایم کیو ایم کے جلسہ دیکھا اس سے ایک روز قبل شہر میں مسلہ دار بارشیں شروع ہو گئی تھی جو کہ آٹھ اگست کو بھی مسلسل پرستی رہی ایم کیو ایم کے کارکنان بارٹیوں اور دیکچیوں سے جمع ہونے والی پانی کو پارک سے باہر نکال کر پھیک رہے تھے اس کے بعد اسی پارک میں متحدہ قومی مومنٹ کے بھی جلسے منقد ہوئے اور تمام قوموں کے ساتھ ہزارے یک جیتی کیا گیا جبکہ بائیس اگر دوزار سولہ کو متحدہ کے بانی نے پاکستان کے خلاف جہر افشانی کی تو متحدہ کی بنیاد رکھنے والے ڈاکٹر فاروق سطح دیگر رہنماوں نے ان سے لا توالیقی کا اعلان کیا جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے ماجر قوت اس وقت اسی پارک میں بنی تھی اور اسی پارک کے اندر ان کا زبال ہوا اسی پارک میں پیپس پارٹی کا ہونے والا وہ جلسہ بھی مجھے یاد ہے جس میں پیپس پارٹی شہید بھٹو کے کارکران اسٹیج پر قابض ہو گئے تھے اور پارٹی کے تمام قائدین نے بے نظیر بھٹو کو وزیرہ فون اس بات کا مشفرہ دے رہے تھے کہ وہ جلسہ گاہ نہیں آئے کیونکہ یہاں قبضہ ہو چکا ہے مگر ان کی جورت مندی کو سلام کے وہ اور بیگم نصر بھٹو اس بات کی پروہ کیے بغیر نہ صرف جلسہ گاہ پہنچی بلکہ جب انہوں نے اسٹیج پر جانے کے لیے ان سینڈیو پر قدم رکھا جس پر شہید بھٹو کے کارکران قابض ہو چکے تھے جیسے جیسے وہ سیڑھیاں عبور کرتی رہی کارکران چھٹتے رہے اور یہاں تک کہ وہ ڈائس پر پہنچ گئی اور تمام چیزوں کی پروہ کے بغیر دعا دار خطاب شروع کر دیا ایک اصے تک پی بس پارٹی کے کارکران محترمہ کی اس جررت مندی اور بادری کی مثال پیش کرتے رہے موسیقی